اسلام علیکم ویوئرز کیا حال ہے آپ سب کا ویلکم جی آئین نو خوش آمدید نائلہ کی دعوت میں آپ سب کا سوا کہت ہے آج ہم آپ کے لئے اتنا مزہدار اور اتنا خوبصورت ہواین فیلنگ والا جو ڈرنک ہوتا ہے نا وہ بنانے والے اس ڈرنک کا نام ہے پینہ کھولارا آپ نے سنا ہوگا بیچ پہ لوگ بیٹھے رہیں گے ساتھ میں ہاتھ میں لیا ہوگا انہوں نے پائنے پل اور ڈرنک پی رہیں گے تو ہم یہ ڈرنک ہم نے سوچا ہاں اپنے مانوں کیلئے بناتے ہیں گھر پر تاکہ وہ ہوائی ویلی جو فیلنگ ہوتی ہے نا ان کو بھی تو آنی چاہیے نا چلیں آپ کو بتاتے ہیں آپ کو کیا ضرور پڑے گی اس ڈرنک کے لئے آپ کو جس چیز کی ضرورت پڑے گی وہ ہے دو کپ پائن اپو جیس کی 3 کوٹر کپ کریم آف کوکنٹ یہ آپ کو کسی بھی سوپ مارکر میں مل جائے گی یہ کریم آف کوکنٹ آپ کو بطرم جو ناریل کی جو ملائی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کریم آف کوکنٹ سو وہ ہمیں چاہیے ہوگا ایک پائن اپل چاہیے ہوگا ہمیں جس کی ہم نے ویجز کارنے تاکہ گارنشنگ کرسکے اور یہ کچھ ہم نے کوکٹل چیریز لی ہوئی ہیں جو ہم نے خود ایک ٹوٹ پیک یا ایک جو ملتی ہے آپ کو بیمبو سٹکس اس میں ہم نے خود پرٹکا کے رکھی ہوئی ہیں تاکہ گارنشنگ کی وقت ہم اپنے ڈرنک کو خوبصورت بنا سکیں اور آخر میں آپ کو تھوڑی سی آئیس چاہیے ہوگی جو ہم یوز کریں گے اس ٹھنڈے مزدار ڈرنک میں چلیں شروع کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہوگا کیا کریں پہلے چیز ہم یہ کریں گے کہ اپنے پائن ایپل کو ہم کاٹیں گے تاکہ اس طرح کی جو ویجز ہمیں ضرورت ہیں گارنشنگ کیلئے وہ ہم بنا سکیں پہلے آپ سب سے یہ کریں گے کہ یہ جو اس کا جس کو ہم کہتے ہیں پائن ایپل کا جو سار ہے اس کو ایک اسم کا کا کاٹ دے لائے اور ایک سائیڈ پر رکھ لائیں بے شک اس کو ڈیکوریشن کی طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں جب آپ نے ہی سرک کر رہے ہوں ڈرنکس اور آپ نے تقریباً اپاوٹ 3 سنٹی میٹرز آپ رکھیں سلائس کا جو ویتھ ہے وہ آپ نے کٹنا ہے اس طرح ٹھیک ہے اس کو پھر کٹ کے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس اینگل پر ڈائیگنیلی چھوڑی کو پکڑ کے نیچے ایسے کٹ دینا ہے اس کو پھر آپ نے ڈائیگنیلی کر کے پھر کٹ دینا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی پھر آپ کے پاس ویجز ٹرائنگل پیس کی جو ہوتے ہیں وہ آجنگی شیپ آپ کے پاس اس کو پھر ہم نے یہ کرنا ہے کہ بیچ میں ہم نے اس طرح سلائس کرنا ہے تاکہ ہمارے گلاس پر آسانی سے ہم اس کو سٹک کرسکے سیرونگ کے ٹائم پر چلے اب آگے میں بتاتی ہوں کیا اور کیا کرنا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک اور آئیڈیا دیتی ہوں ایک بہت بہترین مشورہ بھی ایک قسم کپ لینے مجھ سے کہ اگر آپ نے گلاس نہیں استعمال کرنا اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم پائناپل کے اندری جوس بنائیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اندر سے جو پلپ ہے وہ نکالیں اس کو بڑے دھیان سے کٹ کے تاکہ آپ نے جو نائف ہے آپ کی وہ سکن کی ترونہ ہو پیس تو آپ نے اس کو بڑی اچھی طرح سے بڑے دھیان سے آپ نے اندر سے کٹنا ہے تاکہ یہ جو پلپ اندر ہے وہ نکل آئے تاکہ جو سکن ہے صرف وہ رہ جائے چلے میں آپ کو دکھاتے ہی تھوڑا سا میچک کر کے کہ کس طرح لگے گا یہ دیکھیں آپ کتنے آسانی طریقے سے ہم نے نکال لیا اب یہ بلکل شل رہ گیا ہمارے پاس جو پائناپل کا ہے اور یہ اندر سے ہم نے سارا جو تھا اس کا جو پلپ ہے وہ نکال چکے ہم اور اب مصر بھی سارو کر سکتے ہیں اب یہ جو ہمارا اتنا مزیدار اور خوبصورت جوس ہے اس کو ہم اس طرح بنائیں گے کہ ہم یہ جو ہماری دو کپ پائناپل جوس تھے وہ ہم ڈالیں گے اپنے بلڈر کے اندر اس کے ساتھ پھر ہم اپنے جو کوکنٹ کریم ہم نے نکالی تھی وہ ہم اندر ڈالیں گے دھیان سے اور ہم نے آئس نکالی تھی وہ ہم نے اندر ڈالیں گے باٹی دھیان سے ہم سارے اپنے انگریڈنگ سے ہم ڈال دی ہیں اب اس کو ہم بلینڈ کریں گے بلینڈر کے اندر دو سے تین منٹ کے لئے ٹھیک ہے اب ہم اس کو سارف کرتے ہی اپنے گلاس میں ڈال کے دیکھے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہتنی خوشبو ہا رہی ہے اس میں سے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ اور بھی ہماری ڈرنکس دیکھنا چاہتے اس طرح کے تو آپ پلیز سبسکرائب کریں ہمیں میں ابھی اوپر لنک دے رہی ہوں آپ کو جس کی آپ دیکھیں گے میں نے اسٹروبی ڈیکری بھی بنایتی اور اسٹروبی میں ہیٹر بھی بنایے وہ بھی اتنے مزے کی ڈرنکس ہیں تو آپ پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو شیئر کریں ہماری اس نورفیکیشن بین پر ٹپ کریں ہمیں دعاوں میں بہت یاد رکھیں اور انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے اللہ حافظ